دیس پہ آتے کہ ایک شخص جو کہ اپنے سفر پہ جا رہا تھا اس کا کیمل تھا جس پہ سارا سمان لیتا ہوا تھا وہ اس پہ لمبا سفر کرتا ہے تھک ہار کے ایک شیڈ کے نیچے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور جب اٹھتے تو دیکھتے کہ اس کا کیمل جو ہے وہ بھاگ چکا ہے وہ انسان بڑا پہران پریشان سہرا کے بیش میں کہ یہ کیا ہوگیا ہے he runs and runs and runs and finds his camel and right and left and center everywhere tries to find the camel کہاں گیا میرا اونٹ تھک ہار کے نہ امید ہو کہ جب واپس آتا ہے اور لیٹتا ہے اور اب موت کا انتظار کرتا ہے تو جب لیٹا ہوتا ہے اور جانب سے دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پاس واپس آ رہا ہے اور اس خوشی میں چیخ پڑتا ہے اور چلا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے الٹا بول دیتا ہے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس کے کیمل کے ملنے پہ اس سے زیادہ خوشی اللہ جلال ملک کو ہوتی ہے ایک اس کے بندے کے واپس آنے پہ آپ کے اور میرے واپس آنے پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ انتظار کریں وپس آج اللہ تعالیٰ کے پاس کب تک دور ہوگئے ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراتے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے اور موں کھلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے تیسری حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو توبہ قبول کروں لمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا حج کے دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا ہر رات کو آکے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی مطابع قبول کروں ہے کوئی سوال کرنے والا اور ہم میں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوال ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ پلٹو اللہ کے طرف بھگو اَيْنَتَ ذَبُون کہاں جا رہے ہیں میرے بندوں اور ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں صبح شام رات اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جب کوئی روکا جائے تو بس بس اب اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنلہ میں ڈالے گا یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ویلیو نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهِ وَقَارَ تم میں کیا ہوگیا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اس کا جو دیو گرانڈیور ہے اور ان کی دیو رسپیکٹ ہے ان کو دیتے نہیں ہو ان کی ڈیگنیٹی ان کو اللہ تعالیٰ کو وہ جو عزت اور وہ طلب کرتے تم سے حالانکہ ہر مخلوق دیتی ہے لیکن تم دیتے نہیں ہو کیا واجہ ہم کہتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ مد دیکھو یہ کتنا گناہ ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ دیکھو یہ کہ کس رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں میں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ